اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم زوجین میں محبت کے لیے یعنی میاں بی بی میں عورت اور سوہر کے درمیان جو ہے کوئی نا اتفاقی ہو اور کوئی چاہتی ہو کہ ان کے درمیان محبت ہو جائے لڑائی جگڑے کی نوبت نے آئے لڑائی جگڑے ہو تو ختم ہو جائے تو اگر کوئی اس طرح چاہتے ہیں ان کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اور جس طریقے کو جو بھی بتا رہا ہوں اس طریقے کو اللامہ انور شاہ قسمیری نے کہا ہے کہ یہ آزمودہ ہے مجربات میں داخل کیا گیا ہے آزمایا گیا ہے اور یہ بہترین کام کرتا ہے لیکن ناجائز کام میں اسے غلط استعمال مت کرئے گا یہ گنجینہ اسرار میں یہ طریقے بتا رہا ہوں گنجینہ اسرار صفحہ نمبر 62 پہ اور وظائف صالحین صفحہ نمبر 168 پہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی کوشش کرئے گا طریقہ اس کا جو بتا رہا ہوں ایک دعا ہے جیسا کہ آپ بتا رہا ہوں فَإِنْ تَوَلَّوْا قرآن کے آیت ہے یہ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ اسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سہر سے جو ہے نائتفاقی ہے تو بیوی کرے گی اور اگر بیوی سے جو ہے سہر ناراض ہے تو پھر بیوی یہ عمل کرے جو زوجین میں سے جس کو بھی ضرورت ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے شب جمعہ میں نصف رات کے بعد یعنی جمعہ کی رات میں آدھی رات کے بعد جبا وضو اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے میں نے جو ابھی دعا بتائی ہے اور یہ جو ہے قرآن کے آیت ہے تین مرتبہ اسے پڑھنی ہے اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم انتر رب حسبی من اب من کہنے کے بعد اگر لڑکا کر رہا ہے تو اب وہ نام لے گا اپنی بیوی کا مثال کے طور پر زینب بنت اس کی امی کا نام یعنی بیوی کا نام لے گا پھر اس کے بعد بنت کہے گا بنت بانونتا بنت کہے گا پھر اس کی امی کا نام لے گا پھر آگے پڑھے گا اب اگر عورت کرنے والی ہے یہ عمل عورت کر رہی ہے بیوی کر رہی ہے تو وہ جو ہے لفظ من کے بعد یعنی اللہم انتر رب حسبی من اب سوہر کا نام لے گی پھر کہے گی بن لفظ بن لائی گی بانون بن لانے کے بعد اس کے والد کا نام لے گی اپنے سسر کا نام لے گی پھر اس کے بعد کہے گی آتف قلبہو علیہ وزللہو علیہ اسے پڑھے گی یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے لیکن پہلی مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے بتایا ہے قرآن کے آیت ہے اگر میہ بیوی میں نا اتفاقی ہے آپ اسے کریے گا انشاءاللہ بہت بہترین کام کرے گا اکابر بڑے بڑے علامہ انور شاہ کسمیری جیسے محدث جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آزمایا ہوا ہے انہوں نے کتاب پر ذکر کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دہا فرمائے اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی